بجٹ آناؤنس کرے گی اور ان کے خیال میں یہ غیر اخلاقی ہے تو نئی گورنمنٹ جب آئے تو وہ اپنا نیا مینڈٹ لے کر آئے تو اس کی بنیاد پر یہ آئینی اور قانونی طور پر یہ بجٹ آناؤنس کرے تو بیوز اس حوالے سے ہم بات کریں گے اہم گفتگو ہے سب سے پہلے جو بجٹ کے حوالے سے تجاویز رکھی گئی وہ کوکلی ہم شیئر کر لیں مالی سال دوزہ اٹھارہ انیس کے لیے پانچ ہزار پانچ سو ارب روپےہ رکھنے کی تجویز ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے ساڑھے چار ہزار ارب روپے کا ٹارگٹ رکھنے کی تجویز ہے دفاعی بجٹ اس دفعہ ٹھیک تھاک زیادہ ہوگا ایک ہزار ارب روپے تک متوقع ہے کیونکہ پاکستان کی نیشن سیکیورٹی کے مسائل بہت حد تک بڑھ چکے ہیں سالانہ ترکیاتی پروگرام وفاقی گورنمنٹ کا ساڑھے سات سو ارب روپے کا اور اس کے علاوہ جو برامداد کا حدف جو پچھلے پانچ سال میں اب تک پورا نہیں ہوا گورنمنٹ آف ستائیس ارب ڈالر کا رکھنے جا رہی ہے تجاتی خسارہ انتیس ارب ڈالر جو پچھلے دو سال سے بتیس و چھتیس ارب ڈالر سے زیادہ چل رہا ہے کرنٹ آکاؤنٹ کا خسارہ بارہ ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے اور معاشی ترقی کا حدف چھ شریعت دو فیصد رکھنے کی تجویز ہے تو ستائیس اپریل کو یہ چھتا بجٹ آئے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے اور موجودہ جو حالات ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے تحت یہ جو بجٹ اننونس کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ وقت کی ضرورت ہے یہ اخلاقی نیشن سبلی کے سپیکر کا فیصلہ جو ہے وہ آخری وہ حتمی فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر بجٹ نہ آئے تو یکم بلائی کو جو بھی ایکسپینڈیچر آپ کریں گے اس کی اتھورٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بجٹ جو ہے وہ آ جائے اب اس کا جو بہترین طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ میٹنگ ہونے چاہیئے تھی کونسل آف کومن انٹریسٹ اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ جنب آپ ایک سال کا بجٹ دینا یا نہیں دینا آفٹرال آئی ایم ایف کے ساتھ جب انگلیمنٹ کرتے ہیں تو تین سال کا کرتے ہیں آپ ابھی جو ایل این جی امورٹ کر رہے ہیں وہ بھی جب آپ نشکاری کرتے ہیں تو زندگی بھر کے لیے کر دیتے ہیں تو اس میں قارمونی پوزیشن اپنی جگہ ڈاٹ صاحب نے جو بتایا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر میرا کہانا یہ تھا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اس سے پہلے بجٹ آتے رہے ہیں وفاق کے ارسوے وہ سارے کے سارے غیرائی نہیں ہوتے ہیں وہ آئین سے متصادم ہوتے ہیں اور وفاق پارلیمنٹ کو اور صوبہ اسیملیوں کو یہ اختیاری نہیں ہوتا کہ اس کو پاس کر سکیں سر کیسے آئین سے متصادم کیسے ہوئے ہیں پچیس اے ہے پچیس الف اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر یہ ہے تو چوبیس ملین بچے اسکول جا رہے ہیں تو جو بجٹ صوبے بنا رہے ہیں تعلیم کا اس میں کے چوبیس دو کروڑ چالیس لاکھ بچوں کے لیے اسکول بنانے کا ان کو اسازہ کا اپوائنٹ کرنے کا ایسا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے جو میری انڈرسٹیننگ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے تو شاید دوہزار پچھ ساٹھ تک بھی ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر ڈھائی کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صوبائی حکومتوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ انہیں اسکولوں میں لے کر جا سکے اور وہاں پر اپنی آئینی ذمہ داریاں وہ پوری کر سکے یہ ہے کہ وہ اتنا بجٹ مختص ہی نہیں کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہلت کا ہے آپ نے ذمہ داری ہے یہ بھی ہے کہ کوئی امیر اور غریب کا فرق کم کیا جائے یہ ہے آپ کا 38 ای تو اگر آپ تو جو ہے انڈاریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں آپ تو جی ایسٹری جو ہے وہنچہ لگاتے ہیں اور ایک عجیب بات ہے اب یہ شور کر رہے ہیں کہ ہم نے بارہ لاکھ تک ایگزم کر دیا ارے بھائی نو کروڑ آدمی یا اس سے زیادہ آدمی جن کے پاس موبائل ہیں چاہے اس کی آمدنی ایک لاکھ روپے سال ہے آپ اس سے تو ٹیکس کاٹ لیتے ہیں ایک خاتونی خانہ ہے وہ اس کے پوری آمدنی جو بچت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ہے اس سے بھی آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں وہ اگر عورت اپنے پچاس ہزار روٹے کوئی آدمی نکالے اس سے بھی ویدھولڈنگ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں تو یہ سارے تو غیر آئی نہیں ہیں اسی طرح سے صحت آپ نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ تھا کہ استحصال آرٹیکل 3 اف دی کونسٹوشن یہ ہے کہ کوئی استحصال نہیں ہوگا تو آپ کے پوری ٹیکس سیشن پالیس بھی اور جن سے سوال کرنا چاہیے جن سے ٹیکس لینا چاہیے وہ آزاد پھر رہے ہیں وہ مذہب کر رہے ہیں وہ سینیٹ میں بھی ہیں وہ آپ کی لیڈرز بھی ہیں اور وہ اتصاب عدالتوں کے کیس بھی بھگت رہے ہیں اور ان سے جب سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھر تمہیں اسے کیا تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جس طرح کی بھی صورت ہے آپ سمجھتے ہیں یہ غیر یقینی کی صورتحال اتنی بڑھ جاتی ہے ہر دفعہ ہر بجٹ میں ہر پانچ سال کے بعد ہر بجٹ سے پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی آئین سازی کوئی قانون سازی اس پارلیمنٹ کے اندر ہو جائے یا یہ گورنمنٹ جاتے جاتے اٹلیس ایک بل لے آئے ایک اسمبلی کے اندر بیعث کرا لے کہ جی آئین خاموش ہے آئیں اس پر قانون سازی ہم کر دیں تاکہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے میں تو آپ سے ارس گیا کہ ایک درجت سے زیادہ میں آپ کو مثالے دے سکتا ہوں کہ وفاق اور صوبے دونوں جو بجٹ پیش کرتے ہیں وہ غیر آئین ہوتا ہے اور ایک اور بات میں بتا دوں یکم جولائی کو جو صوبے بجٹ پیش کرتے ہیں تک جو افیکٹیو ہوتے ہیں وفاق کے صوبے وہ یکم جولائی کو بے معنی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کہتے ہیں جیسے اس سال تھا کہ تین سو سنتالیس عرب روپے صوبے فاضل دکھائیں گے اور بھئی کیوں دکھائیں گے اور صوبے جو بجٹ بنا رہے ہیں وہ فاضل اتنا نہیں دکھاتے ہیں اور پھر لیپس بھی ہو جاتے ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کر پاتے وہ کیپیسٹی بھی کرتے ہیں نہیں وہ کیپیسٹی نہیں یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں صوبے بھی شامل تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ رکوم خرص نہ کریں تعلیم کا بجٹ کم کر دیں مثال کے طور پر ترقیادی بجٹ کم کر دیں تو تاکہ بجٹ خسارہ کم ہو اور اس رقم پر وہ سود کم آ لیں تو انہوں نے تو یہ کھیل فیصلہ کرنے گا تو آپ کم از کم ایک سہمائی کا آناؤنس کر دیں اس کے تمام بجٹ اس کے پوجیس کہ کونسی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے کونسے اخراجات ہیں جو دفاع کے انڈر بھی آ جاتے ہیں پوینچل ایک سہمائی کا آناؤنس کر دیں نہاں کے پورے سال کا آناؤنس کر دیں اور اگلی جو گورنمنٹ آئے وہ اگلے نو ماہ کا ایک دوبارہ منی بل لے آئے کے بکے کی اسمبلی کے لئے یہ بفاق جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں پنجاب بجٹ پیش کر رہے ہیں سندھ بجٹ پیش کر رہے ہیں یہ تو آپ آنے گا بیکل سیٹ اور تو اس کا مطلب یہ کہ میجوریٹی جو ہے وہ اس ویورن ہے کہ بجٹ آ جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں تین ماہ کا بجٹ پیش کرنا اس کو کوئی ماہنیگ نہیں دو ماہنی نہیں کوئی ماہنیگ نہیں کوئی ماہنیگ نہیں دو کونسل او کونسل او کونسل میں بیٹھ جانا چاہیے تھا مشترکہ مفادات کونسل مہا بیٹھ کے یہ اصل میں مسئلے بڑے اس سے بڑے بڑے بہت ہیں میں آپ کو بتا رہا دیکھیں ابھی آپ نے کہا پارٹیوں نے یہ تین نہیں کیا تھا کہ تعلیم کی مدد میں سات فیصد جیڈی پی کوئی دست کریں گے کیا چار فیصد کا ایگری نہیں ہوا تھا کیا ورلڈ ہائیٹ اورگرانزیشن یہ نہیں کہتی کہ صحت پر پانچ فیصد کرو میں کہتا ہوں چار ہی کریں تو گیارہ فیصد کریں تو بہت گیارہ فیصد تو آپ کا ٹوٹل ہو ہے بجٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا اصل جو اس وقت مسئلہ ہے جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے جس کا تعلق 21 کروڑ عوام سے ہے جس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ قرضے لے کے جکڑے جاتے ہیں اساسے بیچتے ہیں تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں پہلا کہ کیا ہم ایک ایسا ٹیکسوں کا منصفانہ نظام اپنا کر بجٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں تعلیم کی مدد میں سات فیصد خرچ کریں اور چار فیصد صحت میں کریں تو پھر آپ کو نو ہزار ارب روپیہ چاہیے ذرا کیلکولیشنز تو کر لیں بلکل صحیح اور اگر یہ نہیں کرتے تو دو ہزار ساٹھ تک بھی ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا تو عوام کے لیے کیا ہے تو سر یہ بتائیں کہ پنجاب جو فیصلہ کر رہی ہے پورے سال کا کہ پورے سال کا ہزار ارب روپے کا ترقیادی پروگرام لائیں اس کے علاوہ تنخواہیں یہ تمام چیزیں اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کے بی کے میں وہ صرف ایک سمائی کا کر رہی ہے تو قوم درست فیصلہ کر رہا ہے کیونکہ یہ سارا انسٹن فیز ہے آپ کو منڈٹ ملا پان سال کے لیے آپ چھتے سال کا فیصلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی بھی ایک سمائی کا دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سمائی کا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ انسٹن فیز ہے تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ تمام پروسس چلتا رہے اگلے نو ماہ کا ایک منی بل دوبارہ آئے گا جو بھی گورنمنٹ ری فریش مینڈٹ لے کر آئے گی کس کا فیصلہ آپ کو بہتر لگتا ہے پی ٹی آئی کا یا نو کیا ٹیکر آتی ہے وہ تین سال کے لیے اگریمنٹ کر لیتے ہیں آئی ایم ایف سے حالت ان کا کام تو ایک دن کے لیے بھی نہیں تھا ان کو تو صرف وہ تو ساٹھ دن کے لیے آئے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے طرح تو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا آپ کو عاد ہے محبوب اللق نے آخری دن آخری دن کیا ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا ملازم نہیں ہوتا ہے وہ پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا ہے ورلڈ بینگ میں شاید جعوید برکی نے کیا تھا مہین پوریشی نے کرایا تھا ہمارا کھیل الگ ہے اگر قوم کے مفاد میں بات کرنی ہے میں دوبارہ کہوں گا یہ بجٹ بے معنی ہو جائیں گے چاہے ایک سال کے لیے بنائیں یا تین مہینے کے جب تک کونسل آف کومن انٹرس میں بیٹھ کے بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ تیہ نہیں کرتے کہ سالی میں کتنا کریں گے صحت میں کتنا ایک اور بتا دوں ڈی سی ریٹ اگر آپ ڈی سی ریٹ کو نہیں ٹھیک کرتے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بجٹ نہ کام ہو جائے گا سر میں بریک لے لوں پانچ بجٹ میں جو اداف حاصل نہیں ہوئے ہم نے پرورٹیزیشن کے والے سے بات کی پی آئی اے سٹیل میل ان تمام یہ جو ادارے ہیں سو ڈی سو جو بڑے ادارے ہیں ان کو ہم پرورٹیز کرنا چاہ رہے ہیں پرورٹیزیشن کا جو پرورٹیزیشن کا جو پرورٹیزیشن تھا کیا وہ ہمارا عدف حاصل ہوا نہ ہم پرورٹیزیشن کر سکے سر جو ہمارے پرورٹیزیشن کے ادافتے پی آئی اے سٹیل میل اور دوسرے تمام ایسے ادارے جو سک یونٹس تھے دار صاحب نے کہا تھا کہ ان کو ہم بیچیں گے میاں صاحب نے کہا ان کو ہم بیچیں گے ملک کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ہم نیا میرٹ کا نظام جو ہے وہ انسٹال کریں گے گورننس کا نظام ٹھیک کریں گے سب وہ نہیں ہوا دوسری طرف آپ آ جائیں گورننس کا نظام وہ نہیں ہوا ایکسپورٹس کا عدف 25 ارب ڈالر پچھلے پانچوں سالوں میں 25 ارب ڈالر گورنمنٹ ایکسپورٹ نہیں کر پائی اور کبھی 20 ارب ڈالر کبھی 18 کبھی 19 کبھی 22 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تجارتی خسارہ پڑھتا رہا کرزیں ہم نے زیادہ لیے بوجھ عوام پر ڈالا تو گورنمنٹ میں نون لیگ کی اس گورنمنٹ نے کون سا ایسا حدف ہے آپ کی نظر میں ان پانچ سالوں میں ماس وائی سی پیک کے جو پورا کیا ٹھیک ہے بات یہ جو ناکامیاب ہوئی ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت اور چاروں صوبے برابر کے ذمہ دار ہیں اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اٹھارویں امنمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس انیس سو ارب روپے ایک سال میں ان کو ملے ہیں وفاق سے ٹھیک ہے نا تعلیم صحیح سب ان کے پاس ہے تو تعلیم کی اشاری اگر گرے صحیح کی اشاری نہیں ہے لوگوں کو پورے ہوئے ترقیاتی اخراجات نہیں ہوئے ٹیکسوں کی مد میں انہوں نے ہر قسم کی آمدنی میں ٹیکس نہیں لگایا کالے دھن کو سفید ہونا ان تمام چیزوں میں وفاق کے ساتھ صوبے برابر کے شریک ہیں اس بات کو مان لیں اگر اس ملک میں ایک شیطانی چکر شروع ہوا ہے وہ یہ تھا کہ آپ کی برامدات گرتی ہیں اور آپ کی ریمیٹنسز اس سو گیارہ چار سے بڑھتی ہیں تو برامدات کیوں گرتی ہیں اس لیے کہ آپ یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھاتے ہیں جس کی ذمہ داری وفاق اور صوبے سب پر ہے کیونکہ وہ ٹیکس آمدنی نہیں لگاتے اگریکلچر پروپرٹی پر ہے تو یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھا کے آپ نے برامدات گرائیں چارہ رب ڈالر سے اس کی ذمہ داری وفاق رسوموں پر ریمیٹنس اگر بڑی ہیں تو ایک سو گیارہ چار کے تحت مستفیض ہو کے بڑی ہیں جسی ٹیکس سب ذمہ دار ہیں اس بات کو مان لیں ٹھیک ہے اور جب یہ بات آپ مان لیں گے اور آج بھی اگر کچھ صوبے چاہتے تو ایک سو گیارہ چار کو چیلنج کرتے کورٹ میں یہ جو نو کروڑ آدمیوں سے موبائل پر ٹیکس لے رہے ہیں اس کو کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم چاہے اچھا ہوا ہے چاہے برا ہوا ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومتیں بھی اور صوبائی حکومتیں اور دوہزار اٹھارہ کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ یہی کھیل کرے گی وہ یہی کرے گی ڈاکسا بہت شکریہ